موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایمان ہے رمضان مسالہ ٹی وی کی سپیشل رمضان ٹرانسمیشن آج خیر سے چوبیس فا روزہ ہو گیا ہے بڑی راتیں بھی چل رہی ہیں بس مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے اور دعائیں کیجئے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی اچھا جی آج ہم جس موضوع پہ اپنے مہمانوں سے باتشیت کریں گے وہ ہے شکر گزاری اور اسلام میں خواتین کے رسپیکٹ کے حوالے سے اگر شکر گزاری کے حوالے سے ہم بات کریں تو شکر گزاری وہ ایٹیٹیوڈ ہے جو آپ کو ایک بہتر زندگی پروائیڈ کر سکتا ہے آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے یعنی شکر گزاری آپ کو نیگٹیوٹی سے روکتا ہے آپ کو منفی سوچ سے مضبط سوچ کی طرف لے کر جاتا ہے شکر گزاری سے آپ اپنی تکلیف کو درد کو غم کو کم کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو شکر گزار انسان بے حد پسند ہیں کتنی پرابلمز ہیں آپ کی لائف میں دو چار چھے جن کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں فکر مند رہتے ہیں سارا وقت اور نعمتیں کتنی ساری ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم یہ دو چار پریشانیوں کو لے کر پریشان رہیں اور ہر وقت جسے کہتے ہیں نا فکر مند رہیں اور زندگی کو خراب کریں اپنے تمام اورگنز کا شکر ادا کر سکتے ہیں اپنے تمام سینسز کا شکر ادا کر سکتے ہیں جن کو آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں اور فکر گرانٹڈ لے لیتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ اس نے ارد گرد آپ کے اتنے اچھے لوگ اتنے اچھے رشتدار اور دوست رکھے ہیں جو آپ کی مدد کرتے ہیں جو آپ کے کام کو آسان بناتے ہیں اور آپ کے لئے دعائیں کرتے ہیں آپ کی زندگی میں رونک لے کر آتے ہیں خاص طور سے وہ خواتین جو آپ کی زندگی میں شامل ہیں چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہوں بہن کی شکل میں ہوں بیوی کی شکل میں ہوں یا پھر ماں کی شکل میں ہوں یہ وہ تمام خواتین ہیں جو بڑی ایفرٹس کرتی ہیں بڑی کوشش کرتی ہیں بڑی تکلیف سے گزرتی ہیں اور بڑی قربانیاں بھی دیتی ہیں صرف اور صرف ہمیں خوش رکھنے کے لیے ہمیں سکون دینے کے لیے ہماری کامیابی کو دیکھنے کے لیے اور یہ تمام کام وہ فری آف کاسٹ کرتی ہیں اس کے وہ پیسے بھی نہیں لیتی ہیں It's all out of love تو بدلے میں ہم at least ان کا بھی شکر ادا کر سکتے ہیں ان کو خوش رکھ سکتے ہیں جب تک عورت خوش نہیں ہوگی وہ آگے آنے والی نسل کو بھی خوش نہیں رکھ سکتی کہتے ہیں کہ ہر انسان کی جو پہلی درزگاہ ہوتی ہے وہ ایک عورت یعنی کہ ایک ماں ہوتی ہے اور یہ سلسلہ صرف جنم دینے کے بعد ہی نہیں شروع ہوتا ہے بلکہ وہ نو مہینے جب وہ عورت اس بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اس کی تربیت کا سلسلہ وہیں سے ہی شروع ہو جاتا ہے تو اس لمح اس وقت اور ان دنوں اس عورت کا خوش رہنا بہت ضروری ہے پوزیٹیو رہنا بہت ضروری ہے تو آج ہم اسلام کے حوالے سے بھی جانیں گے کہ خواتین کے رسپیکٹ کے حوالے سے ہمارا دین کیا کہتا ہے ان کے تحفظ کے حوالے سے اور ان کے رائٹس کے حوالے سے اور کچھ اگر آپ لوگوں نے سوال کرنا ہے تو آپ لوگ ضرور سوال کیجئے گا کال کر کے بہت سارے انام بھی ہیں واؤچز ہیں جو ہم نے آپ کو دینے ہیں لیکن سب سے پہلے آئیے آپ کا تعریف کرواتے ہیں ہمارے آج کے مہمانوں سے اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے ایک مذہبی سکولر جن کو ہر کوئی میرا خال سے جانتا ہے کسی بھی تعریف کی محتاج نہیں ہے محترمہ میمونہ صاحبہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ والی بہت سلام و رحمت اللہ الحمدللہ بالکل ویلکم ٹو ایمان ہے رمضان اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں تحسین عبدی جو کے ہیں انیلسٹ کولمیس سوشل میڈیا انفلونسر ہیومن رائٹس ان شائلڈ رائٹ ایکٹیویسٹ ماشاء اللہ سے اسلام علیکم تحسین عبدی کیسے ہیں آپ اور آپ تحفیصارے پولٹیکل شوز بھی کرتی ہیں تو آج تھوڑا سا ٹوپک ڈیفرنٹ ہوگا آپ کے لیے بٹ اینیوز ہم بات کریں گے اور جانیں گے بہت ساری باتوں کے حوالے سے شکر گزاری کے حوالے سے بھی حمزہ جو ہے وہ تھوڑا سا شور مچانا انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ میں بھی ہوں اور میں کچھ تیاری کر رہا ہوں اسلام علیکم حمزہ کیسے ہیں آپ ٹھیک 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 آپ بتایا آج بھی کرائی شڑھائی اور کلر بلکل مختلف کیا خیریت آئی تنک ڈیزائنر چینج ہے آئی تنک ڈیزائنر چینج ہے آج کی ہاتھenviron پاس ہم up ہم نےạک کا بکہ ڈیزائنر کیلہ میں جانیں گے happy پسکتcot نہیں ہم آپ کو Ankara مختلف ہم جانتے ہیں ہم گردتے ہیں ہم گزر گزر محصول دلائے تو گز سچ دول ہم اشکر ایTTیce پاسدا کے ساتھ موصر اور سموسے دلائے تو قلسون Absolutely ہم سب واقف ہیں ایک ایسا برانٹ جو پائنیرز ان پاسٹا ہیں پاکستان کی اگر ہم بات کر رہے ہیں انہوں نے انٹرڈیوز کروایا پاسٹا کو اور پھر بے شمار ان کی رینج اور ورائٹی ہے مختلف شیپس میں اویلبل ہیں ان کے تمام پاسٹا آسانی سے تمام سٹورز پر تو یہ آپ نے شروع کر دیا نمک اور تھوڑا سا آئل ڈالنگ اس میں ٹھیک ہے جی نیچرل آئل بھی اس وقت ہم استعمال کر رہے ہیں اینیوز ہمارا انتظار کر رہی ہیں وہاں پر بیٹھی میئے ہماری بہتی پیاری سی نات خواہ سانا خواہ اکسا جی کیسی ہیں آپ الحمدللہ تیاری ہے آج تو میں نے ریکویسٹ کی ہے آپ کچھ اور ہمیں سنا رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے وہ سنا دیجئے آج آپ کا میرا خال سے ہمارے ساتھ آخری دن ہے اور پھر کل جو ہے وہ ہمارا جو ہوگا اس میں آپ نہیں ہوتی ہیں تو میرا خال سے قصیدہ ہے بردہ شریف بلکل ہو جائے ٹھیکھا جی مولایا سلی و سلیم دائم نابادا آلہ حبیبی کا خیر خلقی کلی ہی می مولایا مولایا سلی و سلیم دائم نابادا آلہ حبیبی کا خیر خلقی کلی ہی می موہماد سیدالکو نین بات کلی لی مولایا موسیقی موسیقی ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہِ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتنا تو کیسے ہیں ہم ارز کی جبریل نے اے شاہِ دیئے مہاترم آپسا کوئی مماثر ہی نہیں رب کی قصا موسیقی 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 ہی زبردست اس کے علاوہ ہمارے پاس چیزوز ہے لیجنٹ ہوٹیل اسلام آباد واؤچ 365 کے واؤچز ہیں انکس کا گفت ہے پیزا پین ہمارے پاس مسررت مزبہ کے گفت ہیمپرز ہیں اور آج اگر آپ کا تعلق کراچی سے ہے تو آپ السجاد دو دریا پہ جا کر ان کی افطاری اور دنر انجوئے کر سکتے ہیں وہاں پر آج کا والی نائٹ ہے تو وہاں ضرور جائیے گا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ خواتین کے لیے خاص ہیں اور بچوں کے لیے بچوں کے حوالے سے MNC کے گفت ہیں وہ آپ جیت سکتے ہیں اور ندہ وسین کے جوڑے ہیں جو آپ ون کر سکتے ہیں ندہ کے بہت زبردست جوڑے ہوتے ہیں انتھائن کیوں ندہ کی آپ نے ہماری اس ٹرانسمیشن میں پارٹسپیٹ کیا اور آپ جوڑے گفت کر رہی ہیں آجائیں جی حمزہ آپ کی طرف اب بتائیے ہم کس سے شروع بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جو ہمیں ساموسے کے اندر سٹافن کرنے کے لیے خیمے کی اس پہ آجاتے ہیں تو پین میں نے گرم کر لیا اب اس میں میں نیچرل اویل دال رہا ہوں سیئے جی پاک یہ نیچرل اویل آپ استعمال کیجے فرہ ہلیلی لائف سٹائل اور ہلیلی ایٹنگ اچھے یہ جو آپ کیمہ بنا رہے ہیں یہ نومل جیسے بناتا ہے یا کچھ ڈیفرنٹ اس کی یہ تھوڑی سے میں مسائلے الڈکی ہیں اور یہ ہے بیف کا کیمہ اور اس کی طرح ہے آپ نے اسے پیش بناتا ہے ہاں جیسے ہاں جیسے میں آپ اسے مسائلے دال لیتا ہوں سب سے پہلے ہلال مرچ پاوڈر سب سے پہلے ہمارے تائم بجائے گا ساتھ ہی ساتھ ای ساتھ ادر ریسن کا پیش آخر میں آپ سمجھ گئے کہ ہاں میں آپ نے سمجھ گئے کہ آپ نے سمجھ گئے کہ آپ نے سمجھ گئے کہ آپ کا کیا یہ کہہ آپ رہنم کرنیوں کے لیتا ہے آپ کو یہ پہلے ہوتا ہے میں آپ سے پہلے ہوں آپ کو اپنے دیموں میں آپ نے سمجھ گئے کہ آپ نے سمجھ گئے کہ کیا کہ آپ نے سمجھ گئے کوئی ازرین ایسا ki پہلے ایسا جیسے جیسے آپ نے سمجھ گئے بچھک پہلے بچے مہمان جب سے انتظار کر رہے ہیں اب آپ بھی تھوڑا سا انتظار کر رہے ہیں اچھا جی میمونہ آپہ آپ سے میں شروع شروعات کروں گی اور ہم بات کر رہے ہیں آج جو ہمارا ٹوپیک شکر گزاری لیکن سب سے پہلے ہم خواتین والا جو حصہ ہے کہ اسلام میں ایک تو خواتین کی ریسپیکٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے دوسرا مجھے بتائیں آج آپ نے مجھے بڑی اچھی ایک بات نوٹ کی کہ آپ نے خواتین خاتون نہیں رکھی ہے یہاں شیف ایک میل رکھا ہے تو یہ کونسپٹ ہم کیوں رکھتے ہیں اپنے ذہن میں کہ یہ جو کھانا پکانا ہے نا بس یہ خواتین کا ہی کام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں وہ ایک رائج ہو گیا ہے حالانکہ مرد شیف کے ہاتھ میں بھی لذت زیادہ ہوتی ہے بلکہ وائی تو میل شیف ہاں پوری دنیا میں شیف میل ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں چونکہ گھروں میں ہم لوگوں نے ماں کے ہاتھ کا کھایا ہوتا ہے اور پھر میں یہاں سبھی چینلز پر دیکھ رہی تھی اب تک خواتین کو تو ہم پہ یہ مجھے چینج اچھا لگا تو میں نے اس لیے نوٹ کیا باقی یہ کہ عورتوں کی عزت کی بات کریں نا خیرن تو سیدہ خدیجہ ذہن میں آتی ہیں ایام جاہلیت میں جب لوگ بیٹیوں کا پیدا ہونا باعث شرمندگی سمجھتے تھے اور انہیں زندہ گاڑ دیتے تھے کہ ان کو مطلب اس کو لے کے کہاں جائیں گے اور یہ بڑی ہوں گی تو باعث شرمندگی ہوں گی اس زمانے میں بھی اللہ تعالی نے ہمارے لیے یہ مثالیں رکھیں کہ سب سے بڑی اس شہر کی بزنس وومن تھی بڑی باتیں ملیقت الارب تھی اور پھر دو شوہروں سے بیوہ تھی اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پہلی شادی تھی اور انہوں نے بہت فخر سمجھا کہ انہوں نے رشتہ بھیجائے ان کے مال سے انہوں نے کاروبار کیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام نے ہی عورت کو عزت دی ہے اگر آپ انسٹری پڑھیں تو یونان کی عدالتوں میں سکسٹی ایٹ یرز تک یہ کیس چلتا رہا کہ اس کو عورت کو انسان مانا بھی جائے کے نہیں فائنلی کیس تو جیت گئے خواتین اور ان کے وکیل لیکن انہوں نے یہ تیہ کر لیا کہ یہ انسان تو ہے کیونکہ بولتی ہے لیکن یہ دوسرے درجے کی انسان ہے مرد کے برابر نہیں ہو سکتی اور ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے بحیثیت انسان دونوں برابر ہیں عزت دونوں کی ایک سی ہے اور ایٹ ٹائمز عورت بحیثیت ماں مرد سے تین حصے زیادہ عزت لے جاتی ہے صرف ایک رشتے میں کہا شوہر کو کہ یہ آپ سے ایک رتبہ زیادہ ہے کیونکہ وہ آپ کے لیے کماتا ہے اور آپ پر خرچ کرتا ہے آپ کی حفاظت کرتا ہے تو وہ اتنی ساری ذمہ داری آپ کی اٹھاتا ہے تو اس کا حق ہے کہ اسے عزت دی جائے یہاں آ کر اس کو آپ پر رتبہ دیا گیا کیونکہ ایک وقت میں ایک سلطنت میں دو بادشاہ نہیں ہوتے نہیں ہو سکتے تو صرف اس لیے شوہر کے جہاں تک بات ہے صرف شوہر کی حیثیت سے ورنہ آپ دیکھیں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے جب ماں کہا تو اللہ نے اپنی سب سے بڑی صفت رحمت وہ ممتہ سے تشبیح دی ہے اور وہ عورت کی صفت ہے وہ کسی مرد میں ممتہ نہیں ہو سکتی اور ایک ماں جو ہے وہ پوری نسل کی امین ہو ساتی ہے ایک مرد اگر بگڑ جائے تو صرف ایک فرد بگڑتا ہے ایک مرد کچھ بن جائے پڑھا لکھ جائے تو ایک مرد پڑھا لکھا ہوتا ہے ایک عورت پڑھی لکھی دانش مندر سمجھدار ہو تو پوری نسل اور معاشرہ سمر جاتا ہے اور وہ صرف جیسے ابھی آپ نے ماں کی گود کو پہلی درسگاہ کہا دیکھئے آپ کی پرسنیلیٹی ماں کی گود میں ہی مکمل ہو جاتی ہے بلکل جو بھی وہ کر رہی ہوتی ہے جو وہ آپ سیکھ جاتے ہیں اور اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ ماں بولتی رہتی ہے بچے کا ذہن اسے لیتا رہتا ہے اور جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو وہ زبان بولتا ہے جو ماں کے الفاظ ہوتے ہیں اس لئے اس کی زبان کو مادری زبان کا آجا ہے صحیح کہہ رہے ہیں اور صرف بولنا نہیں ابا میرا خال سے اس لمحے ان دنوں جو بھی ماں کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے اس کی فیلنگز اس کی ایموشنز وہ سب کچھ لگتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے دیکھئے اگر آپ اس میں کیلسیم کی کمی ہے تو بچے کی ہڈیاں کمزور ہیں ماں ڈپریشن والی ہے تو بچہ بجاوا ہی ہے مزاج ہی اس کا اللہ نہ کرے ماں کے اوپر کوئی برا وقت آ جاتا ہے اس پرگننسی کے دور میں تو بچہ اس تکلیف کو لے کر پیدا ہوتا ہے اگر ماں کو آپ خوش رکھتے ہیں تو وہی سب خوش آپ کی سانس سے وہ سانس لے رہا ہے بس عورت کا خوش رہنا بہت ضروری ہے تحسین آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے اگر ہم مارڈن ٹائمز کی بھی بات کریں تو کس طرح سے خواتین کو پتا ہیں آپ اپنے خود کے حقوق کیا ہیں کہ جو دین ہمارا ہے وہ کیا کہتا ہے ان کو معلوم ہیں یا ان کو اتنا اندازہ نہیں ہے اس لئے وہ کچھ شکر بھی نہیں پاتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا ہے تو اس جن آپ نے کیا کیونکہ ابھی ہم جب رائٹس کی بات کرتے ہیں بیسیک تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے رائٹس پتا بھی ہونا چاہیے پتا بھی تو اگر آپ آواز اٹھاتے ہیں بہت سارے ایسے انسیڈنٹ آپ نے پاکستان میں بھی دیکھوں گے باہر بھی ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ جس طرح خواتین کو ختل کر دیا جاتا ہے کبھی کاروکاری کے نام پہ ونی کے نام پہ اس طرح پتہ سمجھا نہیں جاتا جبکہ اگر آپ اسلامی پوائنٹ افیو سے دیکھیں تو جتنی لیبرٹی اسلام میں خواتین کو دی گئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی اور ریلیجن میں اتنا زیادہ خواتین پہ فوکس کیا گیا ہے ہم ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں ہم اس کو بلوہ دیفرنشیئٹ کرتے کہ جی ہمین رائٹس ویمن رائٹس چنڈرین رائٹس خواتین بھی تو انسانی ہے نا جو ہمین رائٹس ہیں وہی خواتین کے بھی رائٹس ہیں وہی مین کے بھی رائٹس ہیں وہی چنڈرین کے بھی رائٹس ہیں یہاں آپ اس کو سپیسیفک کرتے ہیں پھر جب ہم خود ہی میرا خلال سے دیفرنشیئٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری سوسائیٹی ہمارا کلچر جب یہ عورت مارش ہوتا ہے اس کو اتنا نیگٹیف لے کے جس طرح گئے کہ جی خواتین کو تو میں نے بہت سارے ٹاک شوز میں اس طرح کی مجھے عالم دین نے بہت زیادہ غصہ کیا کہ تمام حقوق تو مل رہے ہیں آکے یہ کیوں سڑکوں پہ نکل جاتی ہیں کیوں اس طرح بات کرتی ہیں ان کے ساتھ کیا پاکستان میں ابھی بھی خواتین کے موپے تضاف نہیں پھیکا جارہا کیا ابھی بھی پاکستان میں کاروکاری کے نام پہ نہیں مارا جارہا خواتین میں اس لئے قصور کس کا ہے قصور دیکھے اگر یہ سارے عورت اگر ظن سہری ہے ہر چیز کر رہی ہے کیا اس کی نا علمی ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے یا پھر ابھی تک وہ جنریشن ہی نہیں ہم نے پیدا کی ہے کہ جن کو واقعی میں ایک عورت کی صحیح معنیوں میں رسپیکٹ اور احترام کرنا آنا چاہیے کرن یہاں پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ حقوق لیں گے نا کسی سے صحیح ہے تو یہ پورے معاشرے کا اس میں مرد بھی شامل ہیں خواتین خود بھی شامل ہیں کیونکہ ہمیں اس کی تربیت کرنی ہے ہمیں سکھانا ہے ہم سے سیکھ کے دوسری قوموں نے اپنائی ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ جو حقوق دوسری قوموں سے لے کر ہم دیکھ کر آج یہ کہیں کہ ہمیں نہیں مل رہے اور ہم ان کے ذریعے سے لیں تو یہ بڑی بدقسمتی ہوگی ہمارے دین نے جو ہمیں حقوق سکھائے ہیں یا جو ہمارے حقوق بتلائے ہیں قرآن میں ڈیڑھ ہزار سال پہلے سے ہی بتاتی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ حقوق ہم بیٹیوں کو نہیں بتاتے ہم انہیں نہیں سکھاتے جان بوجھ کے جی ہاں کیونکہ ہمارا ایک سیٹ اپ بن گیا ہے گھر بسانے کے لئے عورت ہی کو سبر کرنا ہے برداشت کرنا ہے ہم اپنی ہماری بیٹیاں آ کر ہمیں شکایت بھی کریں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس سے بھی زیادہ سہا ہوا ہے تم بھی برداشت کرو بلکل بلکل اور سسرال ایسی ہی ہوتی ہے گھر ایسے ہی بسایا جاتا ہے تو یہ کیا صحیح طریقہ ہے جو ہم سکھاتے ہیں نہیں یہ صحیح طریقہ نہیں ہے لیکن ہاں سبر سکھانا یا اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی برا وقت آ جائے تو فوراً ختم کر دینا اینڈ کو میں شروع کرنا یعنی یہ چیز اینڈ پہ ہے کوشش کریں کوشش ضرور کرنی چاہیے ماں باپ کو بھی پھر یہ چیز آنی چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کس طریقے سے سمجھائیں اور مطلب کس طرح کی تعلیم دیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے بڑوں میں بھی بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ وہ سمجھ اور وہ سوچ نہیں ہے جس کو وہ آگے حقوق کا تو جانوروں کو بھی پتا ہوتا ہے اصل بات ہے فرائز کا جاننا فرائز کا جاننا میرا فرض کیا ہے اب جو ہمارا فرض ہے یہ ہم اس پہ بات کریں گے ایک بریک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں بریک سے آنے کے بعد اسی سے یہی سے ہم کانٹینیو کریں گے حمزہ آپ مجھے بتا دیں اٹھا آپ نے گون لیا میرا انتظار نہیں کیا اس کنگوزشن کو سنتا رہتا ہوں ساتھ ہی ساتھ اپنا کام کردے ہم نے دیڑھ کپ میدے میں ملٹڈ مکھن اور اجوائن ڈالا اور پانی نیت کرنے کے لیے ٹھیک ہے سعیے بس بس دیت سٹ اور کوئی سالٹ وغیرہ کچھ نمک میں ابیس میں نہیں دال رہا اچھے سعیے ٹھیک ہے جی ہم یہاں پر ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں بریک سے آنے کے بعد پھر مزید گفتگو کریں گے آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیے خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں ایمان ہے رمضان ایک بر پھر آپ کو یاد دلا دیں کہ آپ لوگ ہمیں کال اور ایس ایم ایس کر سکتے ہیں اگر انام جیتنا چاہتے ہیں بے شمار ریسٹورانز کے ہوتیلز کے واوچرز ہیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں اس کے علاوہ آج جو نئے گفت ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک تو ندہ وسیم کے جوڑے ہیں جو ہم آپ کو دیں گے اور ایم ان سی کے حوالے سے بھی یہ بچوں کے ڈیزائنر برینڈ ہے اور دو سے چودہ سال کی عمر کے جو بچے ہیں یہ خاص ان میں سپیشلائز کرتی ہیں ان کو آپ اگر آرڈ کریں گے تو آپ ففٹین پرسنٹ کا ای ڈسکاؤنٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں ان ویدن فور ڈیز آپ کو آپ کی ڈیلیوری پہنچا دی جائے گی آپ فورن سے آرڈ کر سکتے ہیں ایم ان سی سٹورز آن لائن برینڈ ہے آپ اگر چیک کریں گے انسٹا وغیرہ پر تو آپ کے سامنے ان کی تمام ورائیٹی بھی آ جائے گی آجا جا ہم فیمے کو دیکھیں شکل سے تو بہت ہی زبردست لگر آپ نے حرا دانیا ہاں دو آر بھی لگ رہا تھا شاید ہاں وہ کھانسی بھی آپ نے کروا دی آجا جا ہاں بہت ہاں دو آجا بہت ہاں دو آجا جی جی اچھا حرا دانیا اور وہ تو چلا گیا دس ریڈی دس ریڈی اچھا میں اس کو ریسپ پر دے دیا ہے ٹھیک ہے اگر دس سپنہ منٹ کرمی بات جسا ہوں اگر آپ کو پچھو جسو ٹھکا اس لいて اس ورہتی ٹھیک ہے یہ تھوڑی بڑی مچھلی بن گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ایسے پارلیل رکھنا ہے فیلنگ کرتے ہوئے آپ کمی کو تھنڈا کر لیجیگا ہم تو ٹائم کی وجہ سے سب سے پہلے اس کا ایک کٹ ادھر آئے گا ٹھیک ہے اب پھر اس کے بعد ہاں جی اب اس کے بعد اس کے دائنیل آئے سے کٹنا شروع ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور پھر میرا خال سے آپ اس کو وہ ٹھیک ہے 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 اور دوسری طرف آپ نے اور اس کو آپ ڈی فرائی کریں گے ہاں جی ٹھیک ہے یہ ہو گیا ایک کولر ہے ہمارے ہاتھ ہم جب تک ان سے بات کر لیتے ہیں ہیلو جی اسلام علیکم علیکم السلام کیسی ہیں آپ میں خیریت سے بلکل بہت اچھی بہت خوش الحمدللہ آپ کیسی ہیں نظر آرہی ہیں ماشاءاللہ شکریہ بہت بہت شکریہ بہت تیاری لگنی آپ کا ڈریس بھی بہت تیارا لگنی تینکیو نظر آرہ بہت ہے بہت شکریہ تالش مح目 شکریہ نظر آرہ سے Office تو بٹو بپ شاقل آرہ آرہ دول دول موسیقا موسیقا اس، دف processo خورباANT بڑا فرما خوربا 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 یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے مجھے دنیا میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں لیکن آپ اقیقتاً دیکھیں اگر جو ایک ماں اپنے بچے کی جیسرہ تربیت کر رہی ہوتی اور جو اس کے لئے وہ قربانیہ دیتی ہیں وہ جو نا قادلے فراموش ہوتا ہے صحیح صحیح اور کہنا میں تقریباً سوال نائنٹی فائف پرشن کچھ ہوتا ہے سرہ جا آپ جاتے ہیں کچھ چیز ہیں صحیح بلکل جس کی وجہ سے پرنام بھی جاتے ہیں اور مطلب ہر حال میں ڈیووشن بلکل ڈیووٹڈ تو ہے صرف اس کو ٹریک ٹھیک رکھے تو وہ بہت کچھ کر سکتی ہے صحیح جی ڈیو سو مچ آپ نے کال کیا بہت بہت شکریہ ہماری ٹرانسمیشن آگے دیکھئے گا آپا مجھے بتائیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت پاورفول ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عورت وہ ایک تو اپنی پاور جانتی نہیں ہے اور پھر اس کا غلط استعمال کرتی ہے غلط انرجی جو ہے وہ ویسٹ کر دیتی ہے بیکار کی چیزوں آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو مختلف بنایا ہے انسان دونوں ہیں لیکن جنڈر ہے نا تو اس کا جسم اس کی ساخت اس کی طاقت یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں صبر زیادہ رکھا ہے عورت میں اللہ تعالیٰ نے اس میں محبت زیادہ رکھی ہے مرد میں طاقت زیادہ رکھی ہے اس کا جسم فیزیکل سٹرنٹ اس میں زیادہ رکھی ہے یہ ایموشنل سٹرنٹ ہے یہ اس میں ایموشنل سٹرنٹ زیادہ ہے اب اگر آپ اس کو یوں تقسیم کریں دیکھیں اگر آپ اسے دونوں کو یہ دس دس نمبر دیں تو اگر پانچ نمبر فیزیکل سٹرنٹ کے ہیں تو یہ پانچ ایموشنل کے ہیں بیکل ہے اب اگر یہ اس کے ساتھ ملتی ہے دیکھئے سب سے بڑی بات آپ کے پاس مثال قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور جنت دے دی انہیں اب وہ جنت میں ہیں تمام نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں لیکن وہ بے چین ہیں اداس ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت ہوا ان کے ساتھ کے ان کے وجود سے پیدا کر کے انہیں یہ بتا دیا کہ جنت میں بھی مرد اگر اکیلا ہے بغیر ساتھ کے ہے تو خوش نہیں نہیں ساتھ چاہیے اب دنیا میں اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر کے بتایا اس کے پیدائش کا مقصد کیا ہے تو ساتھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ تمہارا ساتھ تمہارے لئے محبت تمہارے لئے سکون اور راحت ہے اب یہ تینوں چاروں چیزیں ایک مرد کو اس عورت ہی سے ملیں گی وہ مرد چاہے مرد ہے چاہے بچہ ہے یہ معاشرے میں یہ چیز دے ہی عورت سکتی ہے اب آپ کسی بھی رشتے سے لے لیجے آپ بیوی ہو کر دیں گی آپ ماں ہو کر دیں گی آپ بہن ہو کر دیں گی آپ بیٹی ہو کر دیں گی لیکن یہ نصیب میں رب نے آپ ہی کے رکھا ہے یہ آپ ہی کو دینا ہے عورت ذاتی عورت ذاتی میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اب ہم جو آپ نے کہا نا کہ غلط استعمال کی بات ہے اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا ایکچھلی اصل میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو آپ کی لاعلمی ہے جو آپ کو معلوم ہی نہیں ہے اور آپ کے حقوق آپ سے سلب ہو گئے لاعلمی میں دوسرے آپ کو صرف حقوق معلوم ہے فرائض معلوم ہی نہیں ہے صحیح جب آپ اپنا فرض پورا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جیسے ہر ری ایکشن ہوتا ہے نا ہر ایکشن کا اللہ تعالیٰ آپ کو نتیجے میں آپ کا حق اطا کرتے ہیں صحیح اگر بندہ نہیں بھی دیتا ہمارا معاشرے کا سیٹ اپ اگر اسلام پر ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر ہو ہماری تعلیم میں ہو ہمارے گھروں میں ہو ہمارے معاشرے میں ہو تو پھر عورت کے ساتھ زیادتی ناممکن ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ بہت غیر قوموں کے ساتھ جمانے بھر تک رہے اور ہم دوسروں کو بلیم نہ بھی کریں تو ہم یہ دیکھیں کہ اب ہم پیشتر سال سے آزاد بھی تو ہیں اور ڈیڑھ ہزار سال سے ہمارے پاس ہمارا سلیبس بھی تو ہے ہمارے نبیت رحم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی تو ہے ہم کاپی کس کو کر رہے ہیں ہم فالو کس کو کر رہے ہیں ہم تو بلکل بھٹکے ہوئے ہیں نا جہاں ہمارا جی چاہتا ہے ہم انگریز بن جاتے ہیں میں امریکہ میں جاتی ہوں تو وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کمائی پہ ہماری مسلمان اور پاکستانی انڈیاں بہنیں جو ہوتی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یہ میں نے کمایا یہ میرا ہے ٹھیک ہے قرآن بھی کہتا ہے جو تمہارا تم نے کمایا اچھا اب وہاں پہ وہ جو گوریاں جن کو آپ کاپی کر رہے ہیں کہ جی میں نے کمانا ہے کیونکہ ہر گوری کام کر رہی ہے تو میں نے بھی کمانا ہے تو وہ بیچاری تو ہر چیز میں شیئر بھی کر رہی ہے اس کو تو یہ جمان بھی نہیں ہے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ مجھے بغیر کمانے کے کھانا بھی ملے گا اب یہاں ہم فوراں مسلمان ہوگی کہتے ہیں نان نفکہ تو شو اور کی زیمیں داری اچھا فوراں اپنی مرضی سے مجھے تحسین آپ بتائیے کہ جیسے ہم عورتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ان کی اجوکیشن کے حوالے سے اگر کوئی عورت باہر جا کر کام کرنا چاہتی ہے ابھی بھی کئی ایسے معاشرے ہیں یہ نہیں کہ صرف لوہر اس میں اپر اس میں بھی اجازت لینی ضروری ہوتی ہے کیا لیمٹیشنز ہیں ایک عورت کی مطلب کب وہ جیسے جائے لیکن اگر اسلامی پوائنٹ آف یو سے دیکھیں آپ تو جو لیگل رائٹس دیئے گئے ہیں اس میں جو ہے رائٹ ٹو ورک بھی ہے رائٹ ٹو ورک رائٹ ٹو ایڈوکیشن ہے رائٹ ٹو ورک ہے رائٹ ٹو اون پروپرٹی ہے بہت سارے ایسے رائٹس دیئے گئے ہیں جو کہ خواتین کو مسلمی پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ باہر جانے کی بھی اجازت ہے ان کو سب سے بڑے اگزامپل جو آپ نے بھی دی تھی بی بی ختیجہ تلکبرہ کی میں دوں گی کہ وہ ایک بزنس سکسسفل بزنس وومن تھی وہ کس طرح تجارت کر رہی تھی وہ کس طرح انہوں نے اسلام کی کس طرح ہیلپ کی ہے کیونکہ اسلام شروع میں جو کہا جاتا تھا کہ بڑا غریب مذہب ہے پیسے کی بڑی کمی تھی تو بی بی ختیجہ کا ہی مال تھا ان کا ہی پیسہ تھا جو وہاں سرف ہوا تو ہمارے پاس تو اتنی بڑی اگزامپل ہے ہمارے دین میں کہ ہمیں کہیں اور دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم اگر بیسٹن سوسائیٹی کی بھی بات کی کہ خواتین جو کماتی ہیں ہماری ہم پر لگاتی ہیں یہ بھی رائٹ یہ پروٹیکشن ہمیں اسلام میں بھی دی گئی ہے کہ اگر مرد کماتا ہے تو یہ خواتین کا رائٹ ہے کہ وہ ایک فائنانشل سپورٹ ریسیف کریں اور خود سے کماری ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے وہ اپنے اوپر خرچ کریں اگر وہ چاہیں کہیں بھی کریں لیکن کوئی ان کو فورس نہیں کر سکتا کہ آپ نے خرچ بھی کرنا ہے یہ اسلام میں بڑا پروٹیکٹ کیا گیا میں وہی بات کر رہی ہوں کہ اتنے مارڈن جو ہیں وہ ریلیجن بھی آگئے اتنے مارڈن ڈیولپمنٹ بھی ہو گئے لیکن جتنا مارڈن اسلام ہے اگر اس کی انٹرپیٹیشن جس طرح کی جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ بڑا بیکوٹ ہے جی گھن میں رکھو بچیوں کو تعلیم نہ دی جائے ہمارے پاس تو اتنی بڑی بڑی ایکسامپلز ہیں بی بی فاطمہ تو زہرہ کا جو مارڈن ہے کہ اس میں آپ کو بی بی آسیہ بھی ملیں گی اس میں آپ کو بی بی خدیجہ بھی ملیں گی بی بی مریم بھی ملیں گی تمام بیڈیوں کی آپ کو بی بی فاطمہ میں وہ تمام شخصیات ملیں گی کہ کس طرح باپ کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا کس طرح شہر کے فرائز انجام بھی تعلق تھا کس طرح اولاد کی تربیت کی تو وہ تمام چیزیں ہمارے تو بڑا رچ ہسٹری ہے ہمارے پاس بہت رچ ہسٹری ہے بہت ساری مثالیں آپ سے ایک اور سوال میں یہ کرنا چاہوں گی رمضان کا مہینہ ہے بہت ساری تیاریاں ہوتی ہیں اور خواتین ہی گھر کی جو ہیں وہ زیادہ تر لگی رہتی ہیں کونسا ایسا وقت ہے وہ کس طرح سے وقت کو مینج کریں کہ وہ اپنے لئے بھی وقت نکال سکے اور وہ جو اپنے لئے ان کا وقت ہوتا ہے وہ اس وقت میں اپنے ساتھ کیا کریں یہ بھی جاننا بہت ضروری ہم کہتے ہیں نا اپنے لئے وقت نکالو وقت نکالو لیکن اس وقت میں ایک عورت کیا کرے کیسے اپنے آپ کو اور بہتر کرے اور مضبوط کرے دیکھئے ہم نے سب نے انڈ آف دی دے اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہے بے شک نہ ہم وہاں پر کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ میں نے چار بچے پیدا کیا لمحے لیلے میں نے پال کے دے دیئے میں نے ان کو ڈاکٹر بنا دیا انجینئر بنا دیا مجھے میری قبر میں بھی تنہا جواب دینا ہوگا مجھے میرے عمال بھی لے کر جانے ہوں گے میرے اخلاق میرے معاملات کو سمارنے کے لئے جب مجھے وقت ملے اپنی ذات کے لئے تو میں لمحے بھر کو یہ ضرور سوچوں کہ میرا میرے رب کے ساتھ کیا تعلق ہے جہاں میں نے ہمیشہ کی زندگی گزارنی آخرت کی میرا وہاں پہ کیا ایکاؤنٹ ہے اگر تو میں نے اپنا گھر بار ہی صرف دیکھا ہے گھر بار تو پھر دنیا کی ہر عورت دیکھتی ہے اگر میں نے بچے پیدا کیے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ ماں کے قدموں تلے جنت مجھے ملی ہے بینگا مسلم ماں کافر ماں بھی تو تکلیف سے ہی پالتی ہے بچے وہ بھی تو پیدا کرتی ہے جانور ماں بھی تو بچے پیدا کرتی ہے تو کیا سب کے قدموں کے نیچے جنت ہے نہیں تو مطلب یہ ہوا کہ اگر میری زندگی میں میں جو اپنی ذات کو وقت دوں یا میں جو کام بھی کروں میری انٹینشنز یہ ہوں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور میں کر رہی ہوں تو وہی کام میری عبادت بن جائے گا بھلے میں گھر میں کھانا بنا رہی ہوں بھلے میں بچے پال رہی ہوں اچھے اخلاق اور خلوص کے ساتھ بنا رہی ہوں اور پھر جب میں تنہا ہوں اکیلی ہوں تو پھر میں اپنی آخرت کے بارے میں سوچوں ہو سکتا ہے میں اپنے بچے ہی اتنے اچھے پال ہوں جو یہ میری مغفرت کا میرے لئے صدقہ جاریہ بنے تو یہ ان کا پالنا ان کا پیدا کرنا بھی عبادت ہو جائے گا اور پھر جو ہمارے معاشرے میں بیٹی کو عزت کم دیتے ہیں بیٹے کو زیادہ توجہ دیتے ہیں اس کی پیدائش پر زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس کو فخر کا باعث سمجھتے ہیں تو اسے قرآن جاہلیت کے زمانے کی جہالت کہتا ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے تشریف لانے پہ کھڑے ہو جاتے تھے اپنی کندے سے چادر اتار کے بچھاتے تھے اور انہیں بیٹھنے کے لئے کہتے تھے سفر کرتے تو آخری آخری بندہ جس کی آپ ملتے زیارت کرتے وہ سیدہ ہوتی اور جب پہلے کسی کو دیکھتے تو وہ بھی بیٹی ہوتی تو اور فرمایا کہ جس نے بیٹیاں دو بیٹیوں کو بلکہ تین کا پہلے فرمایا پالا بیٹوں پر فوقیت بیٹوں کو فوقیت نہ دی اور ان کا نکاح کیا وہ میرے ساتھ جنت میں یوں ہوں گے تو ایک صحابی کی دو بیٹیاں تھی انہوں نے کہا یا رسول اللہ جن کی دو آپ نے فرمایا وہ بھی ایک کی ایک تینوں نے کہا اور جن کی ایک آپ نے فرمایا وہ بھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کی عزت عورت کا احترام جو ہے ایک بیٹی کا بڑی بہن ہے تو ماں ہے چھوٹی بہن ہے تو بیٹی ہے اور احترام کریں گے تو اپنا ہی فائدہ اپنا ہی بھلا کریں گے وہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کا عمل وہ دیکھ رہا ہے ایک بریک کی طرف ہم بڑھیں بریک سے پھر واپس آئیں گے حمزہ پھر میں آؤں گی آپ کے پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک بریک لے لیتے ہیں پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا دری نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا خلاف معشوق کچھ گوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خلاف معشوق کچھ گوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خدا بھی ہوگا دری نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا اور اسی طواقہ پہ جی رہا ہوں یہی دمنا جلا رہی ہے اسی طواقہ پہ جی رہا ہوں یہی دمنا جلا رہی ہے نہ شام مطلب کی سبح ہوگی نہ یہ پسانا تمام ہوگا دری نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھولیں گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا سلام ہوگا سلام ہوگا موطلہ ملتا ہے ساموسے سے بڑے زبردست لگا ہے یہ فش کی شیپ کا ذرہ دکھائیں نا اوہو نائس تم فنس سب کچھ آنکھ بھی آپ نے لگا دیا ہے لہم سمنس کی آنکھ بھی لہم اب کیا بنا رہے ہیں اچھا اب ہم سوسیجز پاسٹا کے اوپر آتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم آلپرز اب استعمال کر رہے ہیں یہ بتائیں بس میں ابھی استعمال کر رہے ہیں اچھا سوس پنا رہے ہیں ٹھیک ہے یونو سٹر کرلوں کچھ چیزوں کو یہ ہے جو ہائیٹ سوس پنا رہے ہیں ہائیٹ سوس میں ساتھ میں بنا ہوں لیکن پر ہیٹ سیزیں سٹر فرائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے سوسیجز دیمارٹر اور مشروس اچھا یہ سایٹ پر سٹر رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے سوس کے پر تو اب میں آلپرز کریم کا ایک پورا پاکٹ ساییجی ہندرد پرسند دیری کریم ہم استعمال کر رہے ہیں آلپرز غذایت سے بھر پور آپ ان کا آلپرز دیری ملک استعمال کریں آپ نے کریم اپنے میٹھیں بنائیں کسی چیز میں بھی ہو آپ استعمال کریں بہترین قوالیٹی غذایت سے بھرپور اس لیے ہے جو جن جانوروں سے یہ دودھ نکالا جاتا ہے ان کی بھی غذایت کا بہت خیال رکھا جاتا ہے بہت خیال رکھا جاتا ہے بہت ہائیچینے کے لیے اس کو تیار کیا جاتا ہے اسی لیے سیف ہے اپنی سب کا آغاز کریں ہی بہت خیال رکھا آج بہت کچھ پیسٹ چھکن پاوڈر اور ٹیمیٹو پیسٹ ریٹ چھلی پاوڈر اور سرکہ لیکن وہ آخر میں دعوں گا ورنہا دودھ پھٹ جائے گا ٹھیک ہے اور چھلی فلیکس میں دعوں گا ہم نے لیا الپر ملک اس میں الپر کیم اور باقی یہ ساری چیزیں آپ چیز کا بھی استعمال کریں گے چیز کا بھی استعمال کریں گے میں الپر کی شہر چیز دعوں گا صحیح جی یہ سلائسز والپر کی چیز بہت ہی زبردست ہے آپ لوگ بھی بریکفسٹ میں استعمال کر سکتے ہیں اب آگے رمضان جب جیسی چلے جائیں گے ناشتے پر آئیں گے آپ اپنے ڈیلی تو استعمال کیجئے گا اچھا جی ہم نے عورتوں کے رسپیکٹ کے حوالے سے تو کافی بات کی تھوڑی سی شکر گزاری کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں میں نے انٹروں میں بات کی تھی ذکر کیا تھا کہ شکر گزاری واقعی زندگی بدل دیتی ہے کیا ایسا ہے آپ کو نیگٹیوٹی سے روکتی ہے تحسین آپ کیا کہنا چاہیں گی بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ دیکھیں خوران بھی کہتا ہے کہ آپ شکر ادا کرو میں اور نواز ہوں گا تو یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے کہ ہم شکر گزاری میں نارمل لائف کی بات کروں گی پریکٹیکل لائف میں کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں صحت کی خدر ہوتی ہے جب ہماری جاپ چلی جاتی ہے تو ہم جاپ پہ ہوتے ہیں تو ہمیں اس چیز کے خدر ہوتی ہے کہ ہماری اچھی ارننگ بڑی کمتی ہے تو یہ نارمل ہی انسان کی انگی ہے مشکل آتی ہی تب ہے جب شکر گزاری کام ہو جاتی ہے کام ہو جاتی ہے اگر آپ دیکھیں اگر آپ اپنی باڈی کو ہی دیکھنے کہ اس میں ہی اگر آپ شکر ادا کرنا شروع کریں تو کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ آنکھیں آپ کی اناک آپ کے ہاتھ آپ کے پاؤں کہ اگر کوئی ایک چیز میں مسنگ ہو تو آپ نارمل لائف نہیں گزار سکتے بلکل بلکل ایسا ہے بہت ساری چیزیں انگلت چیز ہیں آپ ہر ساس کے ساتھ بھی اگر شکر ادا کرتے رہیں اگر یاد رہے یہ دماغ ہمیں یاد رکھنے دے تو آپ اکثر ایسا ہوتا ہے ہم ایک طرف تو شکر گزاری کر رہے ہوتے ہیں اللہ کا شکر کر رہے ہوتے ہیں دوسری طرف ہم نافرمانی اور ناشکری بھی کر رہے ہوتے ہیں مثلا کے طور پر ہم اگر بہت اچھی ایسی کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹرافیک میں فسے ہوئے ہیں تو بجائے اس کی کہ ہم اس لمحے شکر کریں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اتنی اچھی ایک سہولت دیئے ایک آرام دیا ہے آسانی دیا ہے افوہ مسیبت ہو گئی ہے عذاب ہو گیا ہے دن بھٹ رہا اب یہ شکر بھی کر رہے ہیں اور ناشکری بھی کر رہے ہیں تو یہ ہمیں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کرن ہم لوگوں نے شکر سمجھا ہے اس بات کو کہ ہم زبان سے الحمدللہ کہہ دیں یا کہہ دیں اللہ تیرا شکر ہے تو شکر گزاری کا حق ادا ہو گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے تین سو ساٹھ جوڑ ہیں اور ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہے روزانہ تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ ہر دن اتنا صدقہ تین سو ساٹھ جوڑوں کا روزانہ کیسے ادا کریں تو آپ نے بہت آسان سا طریقہ سکھایا اللہ کا ذکر کر کے اور اس کا شکر کر کے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اگر گننے بیٹھ جاؤ شمار کرو کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں تم گنتی میں نہیں لاسپ ہوگے اب آپ انٹرو میں آپ نے بڑے اچھا شکر گزاری کے اوپر بولا بہت ساری چیز ہیں دیکھئے آپ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہم جانور بھی ہو سکتے تھے ہم درخت بھی ہو سکتے تھے اشرف المخلوقات بنایا ہے اب ان انسانوں میں ہر انسان کی شکل والا حالی میں اشرف المخلوقات نہیں ہے ان انسانوں میں ہمیں اسے مسلمان بنایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے پھر ان امتیوں میں بھی اس نے الحمدللہ وہ بنایا ہے جو اسے پہچانتے ہیں تھوڑا بہت اسے اچھا تعلق رکھتے ہیں اس کو یاد کرتے ہیں رمضان میں روزے رکھتے ہیں نماز کے وقت نماز پڑھ لیتے ہیں یعنی مکمل نافرمان بھی نہیں ہے نعمت کا شکر اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر اپنی ذات سے ہی لیں اسے ہمیں ماں باپ دیئے ہم بہت اچھے گھروں میں پروریش پائی اسے ہمیں تعلیم دی اسے ہمیں بصیرت اور بسارت دی اچھے برے کی پہچان کرنے کے لیے بہترین اساتیزہ دیئے پھر اس نے ہمیں اچھے گھر دی اچھی اولاد دی تمام نعمتیں عطا فرمائیں اب وہی نعمتیں one way or the other ان کا تعلق انسانوں سے ہے صحیح اور حدیث شریف میں آتا ہے مَا لَا يَشْكُرِ النَّاسِ لَا يَشْكُرِ اللَّهِ جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کر سکتا اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے مزاج میں ہی نہیں ہے ہم فور گرانٹڈ لیتے ہیں ہر رشتے کو بلکل حتیٰ کہ ہمارا نوکر بھی بھلے تنخواہ کے ساتھ ہی کام کر رہا ہے اگر وہ ہماری خدمت کرے تو ہم پہ واجب ہے کہ ہم اس کا بھی شکریہ دا کریں بلکل کریں ٹھیک ہے ابھی جیسے آپ نے ماں کا حق بتایا نعمتوں کا شکریہ ہوتا ہے سب سے بڑا کہ آپ اپنی نعمت میں ان کو شامل کریں جو محروم ہیں آپ علم والے ہیں پیسے والے ہیں اگر آپ پیسے والے ہیں تو آپ صدقہ دیں صحیح ہے آپ محروم لوگوں کو اپنے کھانے میں شریک کریں ان کے پہناوے کا خیال کریں آپ نے دس نئے جوڑے بنائے دس غریبوں میں بانٹے آپ کے پاس مال نہیں ہے جیسے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب ہم شکر کیسے کریں اپنا ہی کھانا پورا نہیں ہوتا آپ نے فرمایا تسبیحات ذکر کر کے پھر علم کا شکر کیا ہے آپ کو اللہ نے علم اطا کیا ہے آپ کو شعور ہے معرفت ہے محبت ہے اللہ کی آپ اللہ کے بندوں کو وہ علم سکھائیں تاکہ انہیں بھی جہانم سے بچائیں صحیح ہے انہیں بھی رب کی محبت پیدا کریں تو وہ آپ کے علم کا شکر ہوگا آپ صحت مند ہیں اب آپ کی صحت کا شکر کیسے ہوگا کہ آپ بیماروں کی تیمارداری کریں صحیح ہے ان کو دمائیاں دیں ان کا خیال کریں آپ کو اللہ تعالی نے مکمل بنایا ہے اقل اطا کیے اب آپ دیکھیں کہ کتنے وہ لوگ ہیں جن کو رب نے اقل نہیں دی بے شک اب وہ بھی تو انسان ہے مثلا آپ سینسز کی میں بات کر رہی تھی آپ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں سونگ سکتے ہیں چک سکتے ہیں یہاں کے جب وہ کووڈ آیا تھا تو جب یہ ہماری سمیل کی اور ٹیسٹ کی سینس نہیں کام کر رہی تھی تب اندازہ ہوا کہ یہ کتنے ضروری ہیں زندگی میں جب آپ یہ رشکی بات کریں کہ ٹرافک میں ہم پھان جاتے ہیں کبھی کبھی میرا مشورہ ہے کہ کبھی کبھی جیل کا چکر ہسپتال کا چکر محروم لوگ جہاں رہتے ہیں ان بستیوں کا چکر لگا لیں ہم سے زیادہ خوبصورت لوگ وہاں پہ رہتے ہیں صحیح ہے اور ہم تب ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے مقابلہ اگر ہم کرتے ہیں نا آج ہم مقابلہ کس کے لئے کرتے ہیں اس کے پاس بڑی گاڑی ہے میرے پاس چھوٹی ہے اس کے پاس اچھا گھر ہے میرے پاس نہیں ہے اور وہ حسد پیدا کرتا ہے جلن پیدا کرتا ہے اور ناشکری پیدا کرتا ہے صحیح ہے حدیث شریف میں آتے جب اپنے سے اوپر دیکھو تو اپنے سے نیچے دیکھو نیچے دیکھو تاکہ شکر گزاری آئے بندے کا شکر سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ خود کو بندہ سمجھے صحیح اور اپنا مالک اپنے رب کو سمجھے پھر آپ کے مزاج میں سبر آٹومیٹیکلی پیدا ہو جاتا ہے صحیح ہے بالکل صحیح ہے یہ دیکھتے ہیں ہم اپنی نیمتوں کو تو گھنے آپ کے باس فرز کیجئے اولاد نہیں ہیں یا فرز کیجئے آج مال کم ہو گیا نقصان ہو گیا تو ہم اسی پر رونا گانا شروع کر دیتے ہیں ہم اگر اپنی نیمتوں کو گھننا شروع کریں روزانہ کی بیز پر وہی آپا میں نے کھا نا کہ ہم کتنی چیزوں کی نیمتوں کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں جو ہم استعمال بھی کر رہے ہیں اور اس کی قدر نہیں کر رہے ایک بریک آ رہی ہے بریک میں جانے سے پہلے میں ذرا اپنے ویورز کو بتاتی چلوں ہمارے پاس یہاں پر یہ ہر بی اور نیچرلز کے پروڈکٹ رکھے میں ہیں ای نو کہ آپ لوگ اپنی صحت کا تو بہت خیال کرتے ہیں لیکن اپنی تھوڑی سی بیوٹی کا بھی خیال کیجئے بالوں کا اور سکن کا بھی ان کے بے شمار پروڈکٹس ہیں چاہے سکن کیر ہو چاہے ہر کیر کے ہو شیمپوز کی ان کی رینج ہے ان کے سن بلوک وغیرہ ہے فوٹ کریم ہے ہانڈ کریم ہے یہ آپ ضرور استعمال کیجئے اور اگر ڈسکاؤنٹ لینا چاہتے ہیں 35% کا آپ کو دیا جائے گا ہر بی اور نیچرلز کی آوکلٹ سے جو کہ ہے لکی ون مال میں وہاں جا کر آپ کچھ بھی پرچیس کریں گے اویل کر سکیں گے ڈسکاؤنٹ ایک بریک بریک میں جانے سے پہلے حمزہ ریڈی ہے سوس سب کچھ ریڈی ہے آپ سے بھی اسیمبلنگ کرنی ہے ٹھیک ہے سیئے جی اسیمبلنگ بھی ہم کر لیں گے اور پلیٹنگ دیکھیں گے اس بریک کے بعد جب آتے ہیں سٹے ویڈا فرش شیپ قیمہ سموسہ اجزہ میدہ ایک ایک چوتھائی کپ نمک ایک چاہی کا چمچہ اجوائن ایک چوتھائی چاہی کا چمچہ تیل تین کھانے کے چمچے پانی آتھا کپ سٹافنگ کے لیے اجزہ تیل ایک سے دو کھانے کے چمچے چکن کا قیمہ دو سے پچاس گرام ادرک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ ہری مرچیں تین سے چار عدد بھنا دھنیا آدھا کھانے کا چمچہ کٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ بھنا زیرہ آدھا کھانے کا چمچہ پیاز ایک عدد سرکیپ تمام اجزہ مکس کر کے گوندیں اور پانچ منٹ رکھ دیں پیاز دید اور یہاں پر کوکنگ تیار کر چکے ہیں شیف حمزہ اور اچھے سے جسے کہتے ہیں پلیٹنگ بھی آپ نے کر دی ہے سمیلز گود تین کی اب پتہ نہیں میں لیسن ٹائم بھی آپ کا کھانا لے کے نہیں گئی تی ورنہ میں زرور پیست نہیں ایک بہتر میں آپ پیک کروا دوں پرشاند پرشاند پھوڑا سا ہو جائے آپ لوگوں کو ویسے کوکنگ کا شوق میرے مہمانوں کو مہمانوں کو جب بھی کبھی وقت ہونا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے خود بکرنا اچھا ہے اچھی بھی بات ہے اور اچھی ایک ہوبی ہے تو اٹلیس خواتین اس ہوبی میں تو کامیاب ہیں خیر ہم بات کر رہے تھے شکر گزاری کے حوالے سے کہتے ہیں کہ دو چیزیں اگر آپ زندگی میں کانٹینیو رکھیں کانسٹنٹ رکھیں اور روزانہ اس پر کام کرتے رہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں تو آپ کافی حد تک خوش رہ سکتے ہیں اور زندگی کو اچھے سے گزار سکتے ہیں اور وہ دو چیزیں ہیں ایک فوگیونس اور ایک گریٹیٹیوڈ فوگیونس سے یہ ہوتا ہے جب آپ ماف کرتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک آپ الگ ہی سکون محسوس کرتے ہیں اور گریٹیٹیوڈ یعنی شکر ادا کرنا کہتے ہیں کہ جب آپ شکر ادا کرتے ہیں تو آپ واقعی میں جو نیگٹیف سوچ آپ کے اندر چل رہی ہوتی ہے جو شکایت گلے شکفے چل رہے ہوتے ہیں ان کو اگر آپ نے روکنا ہے تو آپ شکر گزاری پر آ جائیں اور اس کا میریکل آپ دیکھیں گے اپنی زندگی میں میں نے کئی بار اپنے شو پہ بھی اس چیز کو ایمفیسائز کیا میں نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ آویر ہیں کہ اب آپ کی جو سوچ ہے وہ نیگٹیف کی طرف جا رہی ہے اور آپ شکایت پر آ رہے ہیں یہ ایسا کیوں کیا مسئیبت ہے اس طرح آ رہے ہیں آپ فوراں سے زور سے بولنا شروع کر دیں کہ شکایت نہیں شکر کرنا ہے شکایت نہیں شکر کرنا ہے تو ایک تو وہ اس کا بریک ہو جائے گا میں اگر آپ سے پوچھو تحسین مجھے بتائیں شکر گزاری کے لیے وقت نکالیں شروع میں عادت ڈالنے کے لیے کیونکہ اکثر لوگوں کو عادت بھی نہیں ہوتی ہے ہم کہتے ہیں نا چلیں جی پانچ چیزیں بتائیے جن کا آپ شکر کریں تو وہ سوچ میں پڑ جائیں گے صحت بولیں گے اولاد بولیں گے اس کے بعد میں پھر تھوڑا سا ان کو زور دینا پڑے گا تو کس طرح کریں ہم شکر گزاری دیکھیں مجھے لگتا ہے ہمیں صرف الفاظ کے لیے کا انتظار نہیں کہ ہم الحمدللہ کہیں گے تو وہ شکر ہو جائے گا آپ کو اپنے دل سے شکر عدا کرنا چاہیے ایک ایک چیز میں کہ اگر آپ دیکھیں کووٹ جب آیا تھا تو کس طرح دنیا بند ہو گئی تھی کہ الحمدللہ کتنے ہم جیسے ایسے لوگ تھے جو آرام سے ہماری لائف سٹائل میں کوئی فرق نہیں آیا تو یہ بہت بڑی شکر کی بات تھی اگر آپ دیکھیں جو ڈیلی ویجس والے لوگ تھے ان کی لائف بلکل بدل گئی مطلب وہ اتنی سارے انسیڈنٹ ایسے ہوئے کہ لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں لوگوں نے اپنے بچوں کو بیچائے کیونکہ میں نے بڑا اس چیز کو observe کیا کہ اتنے برے حالات تھے ہم اپنی چیزیں رونا روتے رہتے ہیں کہ آج ہم اس designation میں جی ہمیں promotion چاہیے ان کو دیکھیں جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ اپنی health کا نہیں کرتے آپ اپنی education دیکھیں کہ ہم نے بہت اچھے institutes میں پڑھا ہے مطلب تحصیل اگر کوئی چیز مشکل آتی ہے کوئی چیز negative آتی ہے حالات میں ارد گرد زندگی میں تب ہی ہمیں کہ یاد آتا ہے شکر کرنا اس کے علاوہ کیوں نہیں ہمیں یاد آتا مجھے لگتا ہے جب ہمارے پاس نعمت آ رہی ہوں ہمیں ہماری زیادہ responsibility ہے کہ ہم اس کو شکر ادا کریں تو ایسا habit بنانے کے لیے کیا ایسا کریں اب میں اقصہ آپ سے بھی اگر سوال کروں آپ ایسے یاد رہتا ہے شکر کرنا کیونکہ عام زندگی میں تو ہم ایسا لگتا ہے کہ بھول جاتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہم پر تو ہم زیادہ پھر جو ہے لیکن نہیں ایسا ہے الحمدللہ کہ اگر کوئی اچھا کام ہو جائے تو شکر ادا کرتے ہیں اور ویسے بھی ہمیں نارمل لائف میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی نعمت آتا کی ہوئی ہے بہت سارے لوگوں کے پاس اس طرح آپ نے ذکر کیا ہے بہت سارے لوگوں کے پاس کچھ اس طرح کی صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کی ان کے پاس نہیں ہے ان کے پاس سن نہیں سکتے بہت ساری چیزیں ہیں تو جیسے آپ نے کہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جائیں اور ایسی جگہوں کا وزٹ کریں تاکہ ہم خود کو کمپیر کر سکیں احساس کر سکیں بہت سارے لوگوں کے پاس شروع میں آپ کو عادت ڈالنے کے لئے بہتر ہے کہ ہم تھوڑا سا وقت پورے دل میں نکالیں اور اس کے لئے ابھی جیسے ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو فرشتے دل سے الحمدللہ کہتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا تو فرشتے صبح سے شام تک عجر لکھتے رہتے ہیں ہمارا ایک آدمی نے کہا یا ربی لک الحمد کما یمبغی لی جلالی وجہی کا وعظیم سلطانے کا اے اللہ تیرا شکر اور اتنا شکر جتنا کہ ریکوائرڈ ہے تیری عظمت کو تیرے جلال کو تیری شان کو تو فرشتے دوڑتے ہوئے اللہ کے پاس کہے کہ یا رب اب کیا لکھیں یعنی ایک الحمدللہ کہا اس نے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو صبح سے شام تک ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کے لئے عجر و ثواب لکھتے رہے ہیں اب اس نے تو کہا کہ جتنا ریکوائرڈ ہے تجھے تیرے مکھڑے کو تیری عظمت کو تیری شان کو تیرے جلال کو اب کیا کرنا ہے اب کیا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا یہ جملہ جن کا تو لکھ دو اب جتنا مجھے ریکوائرڈ کہا ہے نا اس نے اب جتنا اس کو ریکوائرڈ ہے اتنا عجر میں بھی دوں گا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّا اگر تم نے میرا شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور بڑھا بڑھا کر دوں گا ڈیلی عادت بنالیں کسی بھی نماز کے آگے پیچھے دو نفل صرف شکرانے کے پر صرف شکرانے اور وہ شکری اس بات کہو کہ یارب میں تیرا بندہ ہوں تُو نے مجھے بنایا تُو نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں جو میں تو حق دار نہیں تھا ایک مرتبے ایک بہت بڑے بزرگ کہیں جا رہے تھے اپنے شاگر کے ساتھ راستے میں کسی فقیر نے روکا اور کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دیجئے تو بزرگ دینے لگے تو ان کے شاگر نے کہا کہ رکیے رکیے یہ مستحق نہیں ہے میں اسے ذاتی طور سے جانتا ہوں تو انہوں نے کہا کیا ہم مستحق ہیں اسے سے اللہ نے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یہ شکر سب سے بڑھ کر ہے کہ جن کو اس نے محروم کیا ہے ہمیں ان کا حق ان کا حصہ اپنی نعمتوں میں رکھنا ہے صحیح اور پھر میرا خیال سے یہی ایک بڑی بات ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرے آپ سے پیار کرے آپ اس کے فیورٹ ہو تو شکر گزاری نہ چھوڑیں صرف اسی کو ہی پکڑ کے رکھ لیں پھر شاید ہمیں یاد رہے گا ہمیں ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آپ نے کچھ بتانا تو نہیں ہے نہیں آپ تو ریڈی ہو گئے بس ایسی بیٹھے میں آپ کے لیے میں یہاں پر شیئر رکھواتی ہوں اچھا جی ہم بریک پہ جا رہے ہیں بریک سے جب واپس آئیں گے آپ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ دعا خیر آپ سے ہم کرنا چاہیں گے اور پھر اکسہ سے ہم اکسہ کے کلام سے ہم جو ہے وہ انڈ کریں گے اپنی ٹرانسمیشن کا اور وینرز کے نام بھی اناؤنس کریں گے ایک بر پھر آپ کو بتاتی چلوں ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے آپ لوگ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہم لوگ دے رہے ہیں آپ کو نیدہ وسین کی طرف سے جوڑے دے رہے ہیں یہ فارمالز اور سیمی فارمالز اور کیاشول وے میں ڈیل کرتی ہیں زمزمہ پر ان کی شاپ ہے آپ ویسے بھی وزٹ کر سکتے ہیں بٹ افکورس آج ہم آپ کو ویسی دے رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایم این سی کی طرف سے ہیں جو کہ چلرنز ڈیزائنر ہیں بہترین خاص طور سے لڑکیوں کے کپڑے بنانے میں یہ سپیشلائز کرتی ہیں دو سے چودہ سال کے تو یہ آپ اویل بھی کر سکتے ہیں اب ٹو فیفٹین پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ بھی ہے ایت ڈسکاؤنٹ یہ لوگ دے رہے ہیں یہ آن لائن برانڈ ہے آپ آن لائن ان کو وزٹ کیجئے اور آرڈر کیجئے بریک بریک کے بعد پھر حاضر ہوگا آج ہیں جی خوش آمدید ہمارے ساتھ رمضان کی اس ٹرانسمیشن ایمان ہے رمضان میں بے شمار سپانسرز بے شمار برانڈز نے ہمارا ساتھ دیا ہم تو ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ایک آر ٹاپک ہر چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے ایون کے سوفی سفون بھی ہمارے پاس آج ہے اور پوری رمضان کی ٹرانسمیشن میں وہ ساتھ رہا تھا ایک بہت ہی ٹرسٹڈ برانڈ اگر ہم ڈش واشنگ کی بات کریں تو سوفی سفون آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر بہت ہی پاورفل ڈی گریسنگ والی کوالیٹی ہے جو جسے کہتے ہیں نا چکناہٹ اچھے سے آپ کے برطنوں سے ساف کر سکتا ہے لیکوٹ ڈش واشنگ بھی ہے اور ان کے جارز بھی ہیں سوپ جارز اور سوپ بارز بھی ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آج کیونکہ ہمارا ٹاپک شکر گزاری تھا میں خاص طور سے آج کے اس وقت پہ شکر کرنا چاہوں گی جہاں پر میں کام کرتی ہوں اس چینل کا شکر ادا کرنا چاہوں گی مجھے یہاں پر کوئی پندرہ سال ہو گئے ہیں اور کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے یہاں پر عورتوں کی خاص طور سے بہت زیادہ رسپیکٹ اور احترام کیا جاتا ہے اور ان کو مانا جاتا ہے اور میرا خیال سے اس کا کریٹ جو جاتا ہے وہ ہماری چینل کی جو اونر ہے جو کہ خود ایک باکمال اور باہمت خاتون ہے تو سلطانہ آپ کا بھی تھانکیو کرنا چاہیں گے وہ جب بات ہو رہی نا شکرانے کی تو ہر چیز پھر یاد آنے شروع جاتی ہے آپ کو کسی کا شکر ادا کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں میرے بڑے بھائی کا اچھا ہاں سیئے ہی سپورٹر ہی سپورٹر ہی سکتے ہیں سیئے اگر ان کا بہت شکر ادا کرتے ہیں ہم تو انسانوں کا شکر ادا کرتے ہیں میں تو ایک جگہ کسی سے سناتا وہ کہہ رہے کہ میں جب اٹھتا ہوں صبح تو میں اپنے کمبل کا بھی تھانکیو کرتا ہوں میں اپنے تکیے کا بھی تھانکیو کرتا ہوں اس کو بہت پیار سے رکھتا ہوں اس نے مجھے رات میں اتنی اچھی نیند دی ہے میں سویا ہوں مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قدر ہے تو یہ جب ہم عادت بنائیں گے تو ہی پھر ہمارے پختہ ہوگی اور پھر ہمیں یاد رہے گا ورنہ شروع میں ایفرٹ تھوڑا سا کرنا پڑے گا جیسے آپ نے کہا کہ کچھ وقت نکالیں اور نفل پڑھ لیں شکرانے کے تو آپ سے ہم دعا خیر ضرور ابھی سنیں گے تھوڑے سے وینرز کے نام ہے جو آج بے شمار واؤچرز تھے کس کس نے کیا کیا جیتا ہے میریٹ کا واؤچر ہبا نے جیتا ہے توصیف صاحب نے جیتا ہے مووین پک کراچی کا سمینہ نے راجدھانی ریسٹوران کا آلیا نے چیزوز کا واؤچر جیتا ہے اسلام آباد سے اور لیجنڈ ہوتیل اسلام آباد کا واؤچر گیا ہے لاریب کو واؤچر 365 اسلام آباد سے جیتا ہے صدرہ نے اینکس پیزا پین کا جو گفت ہے کوئٹا سے فوزیا نے جیتا ہے اس کے علاوہ ایم این سی کے جو گفت ہیمپرز ہیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ فائزہ نے کراچی سے وقاس نے کراچی سے اور نیدہ وسیم کا جو گفت ہیمپر ہے وہ جیتا ہے فرہان نے کراچی سے این آمنہ نے کراچی سے اور السجاد دو دریا ریسٹوران پر آج آپ جائیے قوالی نائٹ ہے آپ افتاری اور ڈنر بھی انجوئے کر سکتے ہیں آپ وہاں پر سہری بھی اور قوالی نائٹ بھی انجوئے کر سکتے ہیں جی آپا ٹرانسمیشن کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے اور ہم اشارہ آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے جی بسم اللہ کرتے ہیں اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اے اللہ اپنا ذکر و فکر نصیب فرما اپنی محبت و معرفت عطا فرما رمضان المبارک کے روزے عبادتیں دعائیں قبول فرما لالت القدر نصیب فرما یا اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما پاکستان کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا دے اس میں امن اور خوشحالی عطا فرما یا اللہ اپنے حبیب کی امت پہ مغفرت عامہ فرما دے رحمت عامہ فرما دے الہ العالمین ہم سب کو معاف کر دے ہم جو ہیں جیسے ہیں تیرے بندے ہیں ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے جان کے کیے انجانے میں کیے سب گناہوں کو معاف فرما یا اللہ اس رمضان المبارک سے نکلیں تو ایسے ہوں کہ سب دھل چکے ہوں ہم سب کے پچھلے گناہوں کے کھاتے بند ہو گئے ہوں الہ العالمین ہم سب پہ رحمتیں نازل فرما تو ہم سے راضی ہو جا یا رب تو راضی ہو جا الہ العالمین ہمیں اپنا بنا لے پاک پروردیگار اس حال میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی ہو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما یا اللہ صدقہ کرنے والا بنا دے توبہ کرنے والا بنا دے اپنی مخلوق کے لئے نفع مند بنا دے ویسا بنا دے جیسا تجھے پسند ہے الہ العالمین ہمیں اچھا سچا مسلمان اور اچھا انسان بنا دے اے پاک پروردیگار ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا تجھے عطا کرنا تو آتا ہے سب کی حاجات پوری فرما جتنے بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العالیم وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم صل اللہ علیہ سیدنا محمد وعلا آر محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین آمین بہت بہت شکریہ آپ کا اور تحسین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جاتے جاتے کوئی میسج دینا چاہیں گی آپ لوگوں کو شکر گزاری کے یا خواتین کے جو بھی ہمارا آج کا یہ ٹاپک تھا میں جنرل میسج دوں گی کہ سب خوش رہیں بہت ٹینشن ہے سب کی لائف میں خوش رہیں اپنے اردگرد کے لوگوں کو خوش رکھیں ان کی رسپیکٹ کریں کیونکہ ہر انڈیویجول اپنی لائف میں ایک بیٹل ہے اپنی جنگ لڑ رہا ہے ایکساکلی تو آپ خود بھی خوش رہیں اور اپنے آس پاس لوگوں کو بھی خوش رکھیں بس خود کا خوش رکھنا بہت ضروری ہے تو ہی ہم اردگرد خوش رکھیں گے اکسا سے اختتام کرتے ہیں میری طرف سے میرے مہمانوں کی طرف سے خدافز کرتے ہیں انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی کل سٹوری ٹیلنگ کا ڈے ہے بچے ہمارے ساتھ ہوں گے اور شیف حمزہ تو ہمارے ساتھ ہوں گے کل کیا بنا رہے ہم کل ہی پوچھیں گے ہاں جی اکسا کل قلب آشک ہے اب پارا پارا الویدہ الویدہ ماہ رمزہ الویدہ الویدہ ماہ رمزہ الویدہ الویدہ ماہ رمزہ تیرے آنے صدر خوش ہوا تھا اور زاقی عبادت بڑھا تھا آہ اب دل پہ ہے غم کا غربہ الویدہ الویدہ ماہ رمزہ الویدہ الویدہ ماہ رمزہ الویدہ الویدہ ماہ رمزہ موسیقی